پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے موجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا یہ وہی بڑھا ہی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یاکوب اور یوسیس اور یہودہ اور شماؤن کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی یسو نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے زت نہیں ہوتا اور وہ کوئی موجزہ وہاں نہ دکھا سکا صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تاجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھیرا اور اس نے ان بارہ کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاتھی کے سوا کچھ نہ لو نہ روٹی نہ جھولی نہ اپنے کمر بند میں پیسے مگر جودیاں پہنو اور دو کرتے نہ پہنو اور اس نے ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کے گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا اور حیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یوہنم ببتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیونکہ اس سے موجزے ظاہر ہوتے ہیں مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے مگر حیرودیس نے سن کر کہا کہ یوہنم جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے کیونکہ حیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوہنم کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں بند رکھا تھا کیونکہ حیرودیس نے اس سے بیعہ کر لیا تھا اور یوہنم نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں پس حیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ حیرودیس یوہنم کو راستباز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سنتا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب حیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی زیافت کی اور اسی حیرودیاس کی بیٹی اندھر آئی اور ناچ کر حیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے کی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں اس نے کہا یوہنم ابتسمہ دینے والے کا سر وہ فیل فور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یوہنم ابتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے مانگوا دے بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اسے انکار کرنا نہ چاہا پس بادشاہ نے فیل فور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے اس نے جا کر قائد خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی ماننگ تھے جن کا چروہہ نہ ہو اور وہ ان کو بہت سی بادوں کی تعلیم دینے لگا جب دن بہت دھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت دھل گیا ہے ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر دو سو دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے دریافت کر کے کہا پانچ اور دو مچھلیاں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں پس وہ سو سو اور پچاس پچاس کی کتاریں باندھ کر بیٹھ گئے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی ہزار مرد تھے اور فل فور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیٹ سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو راب کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فل فور ان سے بادیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈر و مات پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گھنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے تو فل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے اور وہ گاؤں شہروں اور بسیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھولیں اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے